ہم نے پچھلے ایک سیشن میں بات کی تھی فرٹیلیٹی ڈیلز کے بارے میں یعنی وہ دن جن میں اگر ہزبنڈ اور وائف آپس میں ملیں تو پرگننسی ہونے کا امکان بہت حد تک بڑھ جاتا ہے آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے فرٹیلیٹی فوڈز کے بارے میں یعنی وہ فوڈ یا روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والی وہ غزائیں جن کا استعمال اگر بڑھا دیا جائے تو رپروڈیکٹیو ہیلتھ بہت حد تک امپروو ہو جاتی ہے یا عام زبان میں ہم ان غزاؤں کو فرٹیلیٹی بوسٹرز بھی کہتے ہیں ان غزاؤں میں سب سے پہلے ہرے پتے والی سبزیاں یا لیفی گرین ویجیٹیبلز سب سے پہلے آ جاتی ہیں ان ویجیٹیبلز میں پالک، بروکلی، سلاد کے پتے اور کیبج شامل ہیں ان سب گرین لیفی ویجیٹیبلز میں فالک ایسیڈ، آئیرن اور انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں انٹی آکسیڈنٹس جس بھی غزا میں موجود ہوں گے وہ آپ کی ہیلتھ کے بوسٹر کے طور پر استعمال ہوں گے یعنی یہ تمام انٹی آکسیڈنٹس نہ صرف آپ کی رپروڈکٹیو ہیلتھ کو امپروو کریں گے بلکہ آپ کی جنرل ہیلتھ کو امپروو کرنے میں بھی بہت مددگار ثابت ہوں گے جب ہم فرٹیلیٹی فورٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مناسب مقدار میں دودھ، دہی اور پنیر کا استعمال بھی فرٹیلیٹی کو بہت زیادہ بوسٹ کرتا ہے جہاں پہ فروٹس کی بات آتی ہے تو ان فروٹس میں سٹرس فروٹس، بانانا، پائن ایپل اور ریڈ بیریز کا استعمال فرٹیلیٹی کو انہانس کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات گائیڈ کی ہے کہ وائٹیمن سی اور انٹی آکسیڈنٹس آپ کی فرٹیلیٹی میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں سو ایسی کوئی بھی غزہ جس کے اندر وائٹیمن سی اور انٹی آکسیڈنٹس کی مقدار زیادہ موجود ہوگی وہ آپ کی جنرل ہیلتھ کو بھی انپروف کرے گا اور فرٹیلیٹی کو بھی انپروف کرے گا ان سب غزاؤں کے علاوہ ریڈ بینز، دالیں اور لوبیا کا استعمال فرٹیلیٹی کو انہانس کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے ان سب فوڈز میں جن میں کیبیج اور لوبیا شامل ہیں جسم کو نیچرل ایسٹروجنز پروائیڈ کرتی ہیں یہ چیزیں اور جب آپ کو نیچرل ایسٹروجن پروائیڈ کیا جائے گا تو یہ آپ کی فرٹیلیٹی کو انہانس کر دے گا فش میں اور میٹ میں کچھ ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کی فرٹیلیٹی کو انہانس کرتے ہیں سپیشلی سیلمن فش جو ہوتی ہے وہ فرٹیلیٹی کے لیے ایک بہت بوسٹر کے طور پر یوز کی جاتی ہے یہ تو وہ تمام غزائیں تھیں جو آپ کی فرٹیلیٹی کو انہانس کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں اب ہم کچھ بات کریں گے ان چیزوں کی جو کہ اگر آپ ان کا استعمال تھوڑا سا کم کر دیں تو وہ بھی آپ کے لیے فرٹیلیٹی کے لیے اگر آپ ٹرائے کر رہے ہیں تو بہت ہیلپفل ثابت ہوگا ان چیزوں میں آپ نے کٹ ڈاؤن کرنا ہے اپنے فاسٹ فوڈ کا انٹیک آپ جو پروسسٹ فوڈ لے رہے ہیں آپ نے اس کا استعمال کم کر دینا ہے اس کے علاوہ کاربونیٹڈ بریویجز یعنی کولا کولا ڈرنکس اور جو پیکجڈ ڈرنکس ہوتی ہیں ان کا استعمال کم کر دینا ہے یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو آپ روز مرا زندگی میں تھوڑی سی تبدیلیاں لاکر اپنی فرٹیلٹی کے پوٹینشل کو ملٹی ٹائم انہانس کر سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ فرٹیلٹی فوڈ کے بارے میں یہ سیشن آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپفل ثابت ہوگا تھینکیو ویری مچ